تیرہ اکتوبر کو پی جی سی یعنی پنجاب گروپ آپ کالج کے لاہور کیمپس میں ایک فرسٹ ایر کی لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کو لے کر ایک ریپورٹ درج کی گئی کہ نو اکتوبر کو کیمپس کے بیسمن میں پی سی جی کے ایک گارڈ اور ڈرائیور نے مل کر اس لڑکی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنائے جب یہ نیوز بریک ہو کر سرفیس پہ آیا تو پورے پنجاب کے اندر پروٹیس نکالنے شروع ہو گیا جسے کنٹرول کرنے کے لئے اس وقت پنجاب پولیس میدان میں آگئے جس وقت سے سٹوڈن اور پولیس کے درمیان کلیشز ہو گئے اور تاربند دو سو پچاس سے زیاد سٹوڈن کو پنجاب پولیس نے عرص کی اور اس کلیشز کی وجہ سے بیس سے زیاد سٹوڈن زخمی بھی ہوئے اور ایک سٹوڈن کی اس کلیشز میں ڈر بھی واقع ہو گئے دیکھیں پی جی سی کے اس واقعے کی اپتدا ہوئی ایک ورڈ سب گروپ سے جہاں پر کیمپس کے کچھ سٹوڈن ورڈ سب پر ایک دوسرے سے چیٹنگ کرتا ہے کہ کیمپس کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے حالانکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں لیکن پھر بھی وہ اس خبر کو آگے فارورڈ کرتا ہے لیکن یہ نیوز تب سوشل میڈیا پر وائرل ہونے شروع ہوا جب کیمپس کے ایک لڑکی جو فی لاؤگنگ کرتی تھی وہ اس کے بارے میں ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتی ہے اور وہ میرے ہی کیمپس میں ہوا ہے کیمپس ٹین میں ہم نے دیکھا بھی تھا وہ لڑکی بھی ہوش پڑی ہوئی تھی جس کے بعد یہ خبر آگ کی طرح ہر جگہ فیل جاتے اور پورے پاکستان میں اس کے خلاف پروٹیس نکال جاتے ہیں سپیشلی پنجاب کے اندر جسے کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب پولیس میدان میں آتا ہے جس کی وجہ سے پنجاب پولیس اور سٹوڈن کے درمیان کلیشیس ہوتا ہے اور تارباً دو سو پچاس سے زائد سٹوڈن کو پنجاب پولیس اریز بھی کرتے ہیں اب پی جی سی کے اندر اس لڑکی کے ساتھ سچ میں سیادتی ہوئی بھی تھی یہ یہ سب ایک مس انفارمشن تھی جس ویسے یہ سارا واقعہ پیش آیا اس بارے میں دو تھیوری سامنے آ رہی ہیں پہلے تھیوری کے مطابق لاہور کیمپس کے اندر یہ واقعہ سچ میں ہوا تھا لیکن اس کو بائی فورس دبایا گیا کیونکہ اس کیس میں ایک بڑے بزنسمنٹ کا نام جڑا ہوا تھا اس لئے بائی فورس اس واقعہ کو دبایا گیا انیشیل ریپورٹ کے مطابق آپ نے بھی خبروں میں سنا ہوگا کہ کیمپس کے اندر وہاں کے گارڈ اور بس ڈرائیور نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی جو اس وقت پنجاب پولیس نے بھی کلریفائی کی کہ انہوں نے ان دونوں کو عرص کر لیا لیکن اگلے دن پنجاب پولیس اپنا سٹیٹمنٹیں چینڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیمپس کے اندر اس طرح کے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں اب آپ خود سوچیں کہ ایک گارڈ یا بس ڈرائیور اگر اس طرح کے کام کرتے تو آپ تک اسے سزا مل چکے ہوتی اس لئے یہ کہ جتنا ہمیں ساتھا نظر آ رہا ہے اتنا اندر سے ہے نہیں کچھ سٹوڈن اور سورسز کے مطابق اس کیس میں پی جی سی کے فونڈر میاں محمد آمیر کی انوالمنٹ تھی اب اگر آپ کو میاں محمد آمیر کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو یہ پی ملن نون کے بہت قریبی ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا نیوس اور پی جی سی کے مالک ہے اس کیس میں میاں محمد آمیر کی انوالمنٹ اس طرح مانا جاتا ہے کہ ان کے کسی قریبی ساتھی نہیں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور جہاں تک بات ہے گارڈ اور اس بس ڈرائیور کی تو وہ شروع اس وقت پیسمنٹ کے باہر نگرانی کر رہے تھے اس لئے جب لڑکی کے حالت خلاف ہو گئی تو انہوں نے کال کر کے ایمبولنس کو بلائیا اور اسے ہسپٹل لے جائے گیا لیکن یہاں ایک انڈرسیم بات یہ ہے کہ انہوں نے لڑکی کو کسی اور ہسپٹل میں لے جانے کے بجائے انہوں نے اپنے ہی ہسپٹل ایور کیر میں لے گئے تاکہ اگر لڑکی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو بھی جائے تو کوئی ثبوت نہ بچ پائے اس لئے انہوں نے کسی اور ہسپٹل میں لے جانے کے بجائے ان کو اپنے ہی ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر آیا اور زیادتہ لوگ یہ مانتے بھی ہے کہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن اس کیس کو جان بوش کر دبایا گیا دوسرے تھیوری کے مطابق پی جی سی کے اندر اس طرح کے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا یہ صرف ایک مس انفارمیشن تھی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس ویسے آورال پورے پاکستان میں پروٹس نکالے گئے اب اس چیز کو کلیرفائی کرنے کے لیے نہ صرف پنجاب پولیس بلکہ سی ایم پنجاب میں بھی اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا اب اس پورے واقعے میں کتنے ریالیٹی تھی آیا اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی تھی یا یہ صرف ایک مس انفارمیشن تھی اس بارے میں کوئی بھی ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آیا اس لئے ہم میں سے کوئی بھی کنفرم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب ایک مس انفارمیشن کے وجہ سے ہوئی ہے یا سچ میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لیکن جب بھی پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اسے بھائی فورس دبایا جاتا ہے 2018 میں زینب کی کیس کو بھی آپ دیکھ لیں اسے بھی اسی طرح دبایا گیا تھا